ایسی آباز ایسے بیان ایسے خطابات ایسے سپیچ اور ایسی کوئی بھی گفتگو اس ملک کے اندر زہر سے بھی زیادہ نقصان پہنچانے والی ہے جس سے ملک ٹوٹے گا انسانیت کو چھوٹ پہنچے گی کسی بھی دھرم کے خلاف کسی بھی مذہب کے خلاف کسی بھی دھرم اور مذہب کے ماننے والوں کے خلاف کسی مذہب کے اصول شریعت ان کی آستھا ان کے عقیدے کے خلاف اگر کوئی بات کی جائے گی تو تکلیف ہوگی آجانا مولانا آمان اللہ صاحب نستوی کا آجانا اور عمارت شریعہ کے معاون نازم ایک ایسا مقرر ایک ایسا خطیب جن کی تاریخ لینے کے لیے میرے دوستوں کئی مہینے پہلے سے لوگ کوشش کرتے ہیں یہ تو افضل اللہ زفر کی محبتیں ہیں یہ ان کی محبتوں کا تقاضہ ہے اور ان کی دوستی ہے کہ سب کے سب یہاں ایک فون پر چل کر ان کے ایک چراغ تلے ان کے اسکول کے بینر تلے لوگیں کھٹا ہو گئے جناب حضرت مولانا احمد حسین صاحب المدنی دامت برکاتہم العالیہ ایک شخص نہیں ایک بڑی شخصیت کا نام ہے ایک ایسے خطیب کا نام ہے جسے میں نے میرے دوستوں بیس ہزار پچیس ہزار کے مجمع کو رولاتے دیکھا ہے اور ان کے خطابت کا جادو جو ہے سامائن کے سر چڑھ کے بولتا ہے لیکن چونکہ وہ مجمع ہے نہیں لیکن حکم جب بڑوں کا ہو گیا ہے تو میرے دوستوں سب املی کاٹ کے شہیدوں میں نام لکھانے آئے ہیں میں بڑے عدب کے ساتھ اپنے مشفق کرم فرما مربی اتعلیق جناب حضرت مولانا احمد حسین صاحب مدنی معاوین نازیم امارت شریعہ فلواری شریف پٹنا سے گزارش کر رہا ہم حضرت تشریف لائیں کچھ قیمتی باتوں کے ساتھ ساتھ جلسے کا اقتتام اور دعا بھی فرما الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه الغر الميامین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا تبديل لکلمات الله ذلك هو الفوز العظیم وقال نبینا وحبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام یعلو ولا یعلا عليه او کما قال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم قابل قدر حضرات علماء کرام اور اس علاقے کے بزرگو نوجوان پورا ملک اس وقت وقف ترمیمی بل کے خلاف ایک ساتھ ایک بینر تلے ایک آواز پر متحد ہے اور ہندوستان کے مسلمانوں کو موجودہ وقت میں بڑھتے ہوئے مسائل اڑتی ہوئی مصیبتوں کے پیش نظر متحد ہونا چاہیے اگر یہ ملت ایسے وقت میں بھی ایسے حالات میں بھی متحد نہیں ہے اس کی صفوں میں اتحاد نہیں ہے اس کے دلوں میں باہمی اتفاق نہیں ہے تو یہ اس امت کے لیے لمحہ فکریہ ہے رونے اور ماتم کرنے کا مقام ہے بزرگو اس ملک میں مسلمانوں کی تعداد بیس کروڑ سے پچیس کروڑ ہے یہ دو چار مسلمان نہیں ہیں کہ جنہیں کسی بھی طرح سے ختم کر دیا جائے یا یہ دوسرے ملک کی جانب ہجرت کر جائیں یا ان کے خلاف حکومت کوئی غلط فیصلے لے لے ہندوستان کے اندر مسلمان دوسری بڑی اکثریت ہیں پوری دنیا کے اندر یہ دوسرے نمبر کا ملک ہے جہاں مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے یہ مسلمان اس ملک میں صدیوں سے رہتے آئے ہیں اور اپنی زندگی گزارتے آئے ہیں مسلمانوں نے اس ملک کو دیا ہے نوازہ ہے عطا کیا ہے آج بھی اس ملک کی زمین پر جائیں اور اس کی سیر کریں اور اس کے تفریح کے بڑے نمائی مقامات کی اگر آپ زیارت کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں نے اس ملک کو کیا کچھ نہیں دیا ہے یہ بات سمجھنے کی ہے اور ذہن میں بٹھانے کی ہے خاص کر کے ہمارے نوجوانوں کے لیے اور ہماری نئی نسل کے لیے مسلمانوں نے اس ملک کو صدیوں سوارہ سجایا تراشا اور اسے ہیرہ بنا دیا مسلمانوں نے اس ملک کو اتنا بنایا کہ اسے سونے کی چڑیا بنا دیا مسلمانوں نے اس ملک کو ترقی کے اس عوج کمال پر پہنچا دیا کہ انگریزوں کی ناپاک نظر اس کی چمک دمک کو دیکھ کر خیرہ ہو گئی اور بلاخر وہ یہاں آنے پر مجبور ہوئے حکومت مسلمانوں کے خلاف لگاتار اور مسلسل ایسے بل لہ رہی ہے اور ایسے قانون بنانے کی کوشش کر رہی ہے جس سے مسلمان ہمت ہار جائیں شکستہ خاتر ہو جائیں نکبت و پستی کے شکار ہو جائیں ان کے بڑھتے ہوئے قدم رک جائیں یہ کمحوصلہ ہو کر اور حضیمت کے شکار ہو کر ٹوٹ پھوٹ جائیں اور یہ اپنے وجود کو کھو دیں یہ استقامت سے سبر سے ہمت سے محروم ہو جائیں اپنی شریعت کو چھوڑ دیں اور اپنے دین سے ہٹ جائیں اپنا رشتہ اللہ سے اور اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑ لیں یاد رکھئے آل انڈیا مسلم پرسن اللہ بوٹ جو پورے ملک ہندوستان کے کروروں مسلمانوں کا وفاق ہے اور بڑا بوٹ ہے اس سے بڑا وفاق اور اس سے بڑا بینر اس ملک کے اندر مسلمانوں کے پاس نہیں ہے آج اس نے آواز لگائی ہے کہ وقت ترمیمی بل کا معاملہ جو آئین پارلیمنٹری کمیٹی کے سپرد ہے انہوں نے رائے مانگی ہے کہ اس بل کو قانون بنایا چاہتی ہے حکومت اس سلسلے میں لوگ رائے دیں مسلمان بڑی ہمت کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ وہ رائے دے رہے ہیں چند دنوں کے اندر مسلمانوں نے بڑی تعداد میں رائے دیئے یہ خوش آئین بات ہے یہ خوش کن بات ہے اور حوصلہ افضاء بات ہے اور ہم لوگوں کے لئے مسررت افضاء خبر ہے مسلمانوں کو اس ملک میں برادران وطن سے کوئی شکایت نہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لابوٹ کو امارت شرعیہ بیہار اوڑیسہ وجہار کھن کو جماعت اسلامی جماعیت اہل حدیث جماعیت علماء اسی طرح سے دیگر مکاتب فکر کے جو ہمارے علماء ہیں ہمارے قائدین ہیں شیعہ سننی کے تمام لوگ تمام قائدین ہمیں عام برادران وطن سے کوئی شکایت نہیں یہاں کے برادران وطن بہت اچھے ہیں ان کا دل نرم ہے دل کی زمین نرم ہے وہ ہمارے پڑوسی ہیں وہ ہماری بستیوں میں رہتے ہیں کوئی ایسا علاقہ خطہ اور آبادی ایسی نہیں کہ جہاں ہندو مسلمان ساتھ نہیں رہتے ہیں ہندو مسلمان صدیوں سے ساتھ رہتے ہوئے آئے ہیں اور وہ صدیوں ساتھ رہیں گے کوئی لڑائی کوئی جھگڑا ہندو مسلمان کے درمیان نہیں ہے اور نہیں ہونی چاہیے مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ سارے انسان اللہ تعالیٰ کا کمبہ ہے الخلق عیالاللہ انسان آپس میں بھائی بھائی ہے ایک جسم کے مانی پھر حضرت آدم علیہ السلام کے وہ بھی بیٹے اور سکوت ہیں ہم بھی ان کے بیٹے اور سکوت ہیں مسلمانوں پر جو فرض تھا کہ اللہ کے آخری نبی کا پیغام ان تک پہنچا تھے اسلام کی صداقت اسلام کی حقانیت ان تک پہنچا تھے اور بتا تھے کہ جنہ تم عیشور کہتے ہو پربو کہتے ہو برحمہ کہتے ہو پرماتمہ کہتے ہو اور مختلف اچھے ناموں سے یاد کرتے ہو اسلام کے اندر اسی کو اللہ کہا جاتا ہے ہمیں اس ملک سے کل بھی محبت تھی آج بھی محبت ہے ہم نے اس ملک کے لیے کل بھی قربانیاں دیتی اور آج بھی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں ہم آج بھی اس ملک اور اس پاون دھرتی کے اوپر بہن والی گنگا سے ہم وضو کرتے ہیں اور یہاں کی پاک مٹی سے تیمم کرتے ہیں اور رب ذل جلال کو سجدے کرتے ہیں ہمیں شکایت تکلیف گیلہ شکوہ ان لوگوں سے ہے جو اقتیدار کی کرسی پر براجمان ہیں ان کا کام ان کی ذمہ داری ان کا مفوضہ امور جو تھے وہ یہ کہ جب انہیں یہاں کی رعایہ نے چنا منتخب کیا اور انہیں ان ایوانوں تک پہنچایا ان کرسیوں تک پہنچایا جہاں پر جا کر ان کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں ہر ہر منترین کتاب مگر 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 افسوس اس وقت ہوتا ہے اور آنکھوں سے خون کے آنسو اس وقت گرتے ہیں جبکہ ان مبارک جگہوں پر جانے کے بعد آدمی نفرت کی آواز اور نفرت کی پکار اور نفرت کی الفاظ اپنی زبان سے نکالتا ہے ایسی آواز ایسے بیان ایسے خطابات ایسے سپیچ اور ایسی کوئی بھی گفتگو اس ملک کے اندر زہر سے بھی زیادہ نقصان پہنچانے والی ہے جس سے ملک ٹوٹے گا انسانیت کو چھوٹ پہنچے گی کسی بھی دھرم کے خلاف کسی بھی مذہب کے خلاف کسی بھی دھرم اور مذہب کے ماننے والوں کے کے خلاف اگر کوئی بات کی جائے گی تو تکلیف ہوگی امارت شریعہ آل انڈیا مسلم پرسنلہ بوٹ اور ہندوستان کے تمام مسلم قائدین اور تمام سیکلر جماعت ہیں تمام انصاف پسند شہری اور یہاں کے کروروں ہندوستان میں اور بھارت میں رہنے والے لوگ برسر اقتدار حکومت سے یہ التدار کرتے ہیں اور یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ اس ملک کے اندر جو ضرورت ہے ان ضرورت کو پوری کیجئے اس ملک کو ضرورت ہے اچھی تعلیم کی معیاری تعلیم کی گاؤں سے لے کر شہر تک حکومت کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے اور اقترار کی کرسیوں پر جن کی حکومت ہے ریاست کے اندر یا ملک کے اندر مرکز کے اندر چھوٹے ذمہ دار سے لے کر وزیر اعلی اور وزیر اعظم تک اور منتری اور بڑے بڑے محکمے کے وزیر تک ان کی ذمہ داری ہے کہ حکومت نے آپ کو جو ذمہ داری دی ہے آپ ذرا سا اپنے چھتر کا اپنے علاقے کا اپنے شہروں کا اپنے گاؤں کا اپنے دیہات وں سیاست کی بات کرنے والوں اے سیاست کے اقتدار تک پہنچنے والوں اے لوگوں کے پیسے سے اے انکم ٹیکس کے پیسے سے اچھی اچھی گاڑیوں پر سفر کرنے والوں اور حکومت سے مراعات حاصل کرنے والے اور فیسیلیٹیز پانے والے لوگوں تم بھی اللہ کو جواب دوگے ایشور کو جواب دوگے یہ ملک ساری کائنات کے پروردگار کا ملک ہے اسے آپ اللہ کہیے یا ایشور کہیے یا برحمہ کہیے اللہ کی قسم کوئی علم دین یا کسی مذہب کا پیش با رہنما یا کوئی سیاسی لیڈر خواہ وہ وزیر آزم ہو وزیر آلہ ہو یا وہ میڈیا کے افراد ہو یا کسی بھی سطح کے لوگ ہوں ایشور ان سے پوچھے گا رب کائنات ان سے سوال کرے گا کہ ہندوستان کے کرور و انسان خواہ وہ ہندو ہوں مسلمان ہوں سکھ ہوں عیسائی ہوں بہت دھرم سے ان کا تعلق ہو پارسی ہوں مجوسی ہوں کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں وہ انسان تھے انہیں کھانا چاہیے تھا انہیں پانی چاہیے تھا انہیں سہت چاہیے تھا ان کے بچوں کو تعلیم کی ضرورت تھی انہیں گھر کی ضرورت تھی انہیں بجلی کی ضرورت تھی اللہ اکبر کبیرہ دنیا کے اندر ملکوں کا سفر کیجئے امریکہ اور یورپ کے ممالک میں چلے جائیے اور دنیا کے اندر جتنے برعظم ہیں وہاں جائیے انگنیت ممالک ایسے ملیں گے کہ یہ سیاسی جھگڑے نہیں ہیں یہ لڑائیاں نہیں ہیں لوگ رہتے ہیں بھانت بھانت کے مختلف دھرم کے ماننے والے مختلف نظریات افکار مذاہب اور آستہ عقیدہ کے لوگ ہیں ایک ساتھ رہتے ہیں ایک ملک میں رہتے ہیں اخووت ہے محبت ہے بھائی چارہ ہے انسانیت ہے دسپلین ہے تعلیم ہے صحت ہے ساری چیزیں ہیں ملک ترقی کر رہا ہے راستے سے اگر دو گاڑی آ رہی ہے یا دو انسان آ رہا ہے وہ کس مذہب کا ہے کس دھرم کا ہے اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے کس نام سے پکارتا ہے ہندو ہے مسلمان ہے سکھ ہے پارسی ہے کسی بھی مذہب کا ہے اگر کوئی کروس کر رہا ہے تو ایک آدمی کی کوشش ہے کہ ہم سے پہلے ہمارا بھائی جو کروس کرنا چاہتا ہے وہ کروس کر جائے ہر انسان دوست انسان کو اگر غلطی سامنے وعدے سے ہوئی مگر پہلے جس کو چھوٹ لگی وہی سوری کہہ رہا ہے معافی چاہ رہا ہے اگر کوئی گر رہا ہے دوست لوگ اس کو اٹھا رہے ہیں کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہے اے لوگو یہ ملک بڑا خوبصورت ہے یہ ملک بڑا عظیم ہے یہ ملک بڑا مہان ہے اس ملک کو ملک بنانے میں نہ جانے کتنے رشی منینے کتنے بندگان خدا نے کتنے رب زلجلال کے بندوں نے کس بسایا ہے یہاں رام آئے کرشنا آئے تو یہاں گرو نانک بھی آئے یہاں حضرت خاجہ مہین دین چشتی بھی آئے یہاں نجانے کتنے مبارک انسان آئے ہیں یہ ملک بڑا پرانا ملک ہے اس کی تہذیب اس کی سنسکرتی اس کی محبتیں اس کی بھائی چارہ بھائیو بڑا مبارک ہے اسے بچاؤ یہ تمہارا اساسہ ہے اسے بچاؤ یہ تمہاری دولت ہے امارت شریعہ آل انڈیا مسلم پرسنل اللہ بور یہاں کی اقلیتیں خصوصا یہاں کے 20 25 کرو مسلمان آج حکومت وقت سے مرکزی حکومت سے یہ التجا کرتے ہیں یہ درخواست کرتے ہیں کہ اے لوگو اے سیاست کے گلی کے اور سیاست کے ایوانوں کے اور سیاست کے محلوں میں رہنے والوں لوگوں کو لڑاؤ نہیں آپ اس میں باہم دست و گریبہ نہ کرو یہ سب انسان ہیں یہ سب ملک بھارت کے سپوت ہیں یہ سب انسان ہیں یہ سب اسی مالک اللہ خدا گاؤٹ اور عیشور کے کمبہ کے لوگ ہیں ان کے خون کی قدر ہیں ان کے پانچ فٹ کے جسم کی اور ان کی روح ان کی آتمہ کی عزت ہے اس کا مان ہے سم مان ہے ارے لڑانا چھوڑو یہ کیا بات ہے حکومت کیا سمجھتی ہے کہ مسلمان بے اقوف ہیں اور یہاں کے پڑھے لکھے کرور لوگ بے اقوف ہیں وہ باتوں کو نہیں سمجھتے ہیں خوب سمجھتے ہیں یہ فائب جی کا زمانہ ہے ٹوونٹی فرش سنچوری ہے اکیسویں صدی یہاں بے جان چیزیں بول رہی ہیں سمجھ رہی ہیں یہ تو انسان ہیں ہمارا پانچ سال کا بچہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر بڑے جی عقل عروج پر ہیں انسان اپنی میراج کر رہا ہے سمجھ بوج شعور گیان تعلیم ایڈوکیشن سینس سائنس عروج پر ہے سب لوگ سمجھتے ہیں سب لوگ سمجھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے حکومت کوئی بھی کام ایسے نہ کرے کہ یہاں کے جو ایک سو چالیس کرور ہندوستانی رہنے والے ہیں ان کے دل میں کوئی مت بھید ہو حکومت کی طرف سے یہاں کائین یہاں کا دستور سیکولر ہے جمہوری ہے یہاں اس ملک کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس ملک میں جتنے رہنے والے بسنے والے لوگ ہیں سب کو برابر کی حقوق اور ادھیکار ہیں کسی کا حق کسی سے زیادہ نہیں ہے کسی سے کم نہیں ہے جو یہاں کائین اور دستور ہے پوری دنیا کے لیے مار درشن ہیں رہنما ہیں ہندوستان وش گرو بننا چاہتا ہے اور اسے بننا چاہیے اور ہونا چاہیے ہم حکومت کے گریبان پر محبت کے ہاتھ رکھ کر کے کہیں گے التجا کریں گے ان کی داڑھی پکڑیں گے ہوگا تو سر کی ٹوپی اتار کر ان کے قدموں میں ڈال دیں گے کہ اس مہان ملک کو مہان ملک رہنے دو لوگ سمجھتے ہیں آپس میں لڑائی جھگڑے نفرت کی بیج بو کر کے ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے ہندوستان کے پچیس کرو اور مسلمان حکومت برسر اقتدار پارٹی سے یہ سوال کرتے ہیں کہ مسلمان کبھی تین طلاق کبھی این پی آر کبھی این آر سی کبھی بابری مسجد کبھی تین سو ستر کبھی یونی فارم سیبل کورٹ کبھی نفقہ متلقہ کبھی شاہ بانو کیس کبھی ہجاب کبھی ماب لنچنگ نہیں چلے گا یہ نہیں چل سکتا ہے یہ اس ملک کی روح اور اس کے آتما کے خلاف ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے اس سرزمین کی خوبی ہے کہ یہ انیائیں اتھیا چار کو یہ پابند دھرتی یہ مبارک سرزمین کبھی قبول نہیں کرے گی ایک روز دو روز تو کر سکتے ہو مگر یہ دھرتی نہ تو مسلمانوں کی ہے نہ ہندووں کی ہے نہ سکھوں کی ہے نہ عیسائیوں کی ہے یہ ساری کائنات کے پروردگار پالنہار کی ہے وہ دیکھ رہا ہے اس کی لاتھی میں آواز نہیں ہے جو ظلم کرے گا جو ستائے گا جو لوگوں کو رولائے گا جو انیائے کرے گا قدرت مالک الملک رب العالمین سب کو کھلانے والا پلانے والا خوا دینے والا پانی دینے والا روزگار دینے والا زندگی دینے والا مات دینے والا کبھی کبھی آخرت میں نہیں پرلے کے بعد نہیں اس دنیا میں حسار چکتا کرتا ہے اس لیے یہ وقف بھی لاکر یہاں کے مسلمانوں کو الجھایا نہ جائے مسلمانوں کے بارے میں سچر کمیٹی کی سفارشات اور ان کی جو گزارش ہے لبراہن کمیٹی کی انجاب نے کتنے کمیشن بنے کتنی کمیٹیاں بنائی گئی اور انہیں کہا گیا کہ مسلمانوں کے بارے میں جائے زیلی یہ کہاں پر ہیں ان کے شہر کا حال کیسا ہے ان کے بچوں کی تعلیم کا حال کیسا ہے معیشت میں کہاں ہیں روزگار میں کہاں ہیں تحذیب تمدن کلچر میں کہاں اور جب یہ ساری کمیٹیاں دس سالوں میں بیس سالوں میں بیس سالوں کے وقفے سے جب ریپورٹ حکومت کو دیتی ہے کہ مسلمانوں کا گاؤں اس کا دہات اس کے بچے اس کے دیہی علاقوں کے رہنے والے وہ دلک مہا دلک ان سے بھی پچھڑے ہیں ان سے بھی پیچھے ایٹی آئی یونورسیٹی قائم کیا جائے ان کے علاقوں میں ہسپیٹل قائم کیے جائیں ان کو اس چیز کی ضرورت ہے انہیں مین شڑیم میں لایا جائے پھر حکومت کرنے کے کام انجام نہیں دیتی ہے اور پھر اس طرح کے مدد جس سے حملہ ہو قرآن پر سنت پر مسلم پر مسلمانوں کے مذہب پر ایسے شوشے کو چھوڑ کر مسلمانوں کو ایک سال دو سال تین سال اس طرح کے مسئلے میں الجھا دیا کرتی ہے یہ غلط طریقہ ہے یہ غلط رویہ ہے یہ لوجیکل طریقہ نہیں ہے منطقی طریقہ نہیں ہے اے لوگو سب کی آنکھیں کھولی ہیں دل کے دروازے کھولے ہیں سب سمجھدار ہیں باشعور ہیں ہندوستان ترقی چاہتا ہے تعلیم چاہتا ہے روزگار چاہتا ہے اللہ کی قسم ہمارے ایک تو بچوں کے اندر تعلیم کی شرح کم ہیں اور جو بچے ہمارے نوجوان تعلیم حاصل کیے ہوئے ہیں زمین بیش کر گھر کو گریبی رکھ کر کے ماں بہن کے کنگنا کو بیج کر اور زیور کو بیج کر اور سودی بیاد پر پیسے لے کر قرضے پر پیسے لے کر ہمارے بچے ڈپلومہ کیے ہوئے ہیں انجینئرین کیے ہوئے ہیں بی ٹک کیے ہوئے ہیں ایم ٹک کیے ہوئے ہیں بی ایٹ کیے ہوئے ہیں اور ہائر ایڈوکیشن میں سیکڑوں اگزامز دیا انٹرویو دیا اے حکومت وقت ہمارے بچوں کو ہمارے بیٹوں کو ہمارے نوجوان کو نوکری کیوں نہیں دلاتے ہو ہمارے یہاں جن جن چیزوں کی ضرورتیں ہیں کبھی آ کر کے ان ضرورتوں کے بارے میں کیوں نہیں پوچھتے ہو امارت شریعہ سے آل انڈیا مسلم پرسن اللہ بور سے جماعیت علماء سے جماعیت اسلامی سے جماعیت اہل حدیث سے اور ہماری ساری ملی تنظیم وں سے دیوبندیوں سے بریلویوں سے اہل حدیث سے اور سارے مسلک کے لوگوں سے اور ان کے ذمہ داروں سے کیوں نہیں پوچھتے ہو مسلمانوں کو ضرورت کس کرمے ہو اس کی زمین کو ہڑپنے کی پیچھے لگے ہو یہ عیدگاہ کی زمین یہ مسجد کی زمین یہ قبرستان کی زمین یہ درگاہ کی زمین یہ مزہرات کی زمین یہ عقاف کی جائدات جو مسلمانوں نے اللہ کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے مانوتا کے سیوہ کے لیے جو زمین انہوں نے دان کی ہیں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ان زمین کے خلاف تمہیں قانون بنانے کی کیا ضرورت ہے اگر تمہیں کچھ مسئلہ ہے کچھ باتیں کرنی ہیں امارت شریعہ جمعیت علماء ہند ہندوستان کی سطح پر اللہ اکبر کبیرا ہندوستان کا جو دستور ہے اس کے پہلے صفحے پر یہ تمہید لکھی ہوئی ہے کہ ہندوستان کے تمام شہریوں کو ان کی مذہبی آزادی حاصل ہے اور ہندوستان کے قانون کا آٹیکل نمبر چودہ پندرہ اور یہاں سے لے کر 29 نمبر تک کے جو آٹیکل دفعات ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں جتنے سمودائے مذاہب دھرم کے ماننے والے ہیں وہ اپنے دھرم کے انصار مذہب کے مطابق عمل بھی کر سکتے ہیں عبادت بھی کر سکتے ہیں ادارے بھی قائم کر سکتے ہیں زمین وقت بھی کر سکتے ہیں ان زمین وں ملک کا دستور اور آئین ہیں اس کا جو ایک ایک سطر ہے اس کا جو ایک ایک آرٹیکل ہے آرٹیکل کا جو ایک ایک سکشن ہے ایک ایک لائن ہے حکومت اس کی نگہبان ہے آپ اس کی روشنی میں ملک کے تمام لوگوں تمام شہریوں کے حقوق کی حفاظت کی جئے اور وہ عدلیہ اور وہ عدالت عزمہ جو ہمارے آنکھوں کے لئے سرمہ ہے جس کی قدر و منزلت آج بھی ہمارے دلوں میں ہیں ان عدالت عزمہ پر یہ فرض ہے کہ کسی کی جانب سے بھی حکومت کی جانب سے برسر اقتدار پارٹی کی جانب سے اقلیت کی جانب سے اکثریت کی جانب سے کسی جانب سے بھی اگر کوئی ایسا مسئلہ کھڑا کیا جائے کوئی ایسا تنازعہ جس سے ملک کا امن شانتی یہاں کی محبت یہاں کا بھائی چارہ یہاں کی طاقت متأثر ہوگی آپ حکومت کے اوپر ہیں آپ عدالت عزمہ ہیں آپ مقدنہ ہیں آپ کو حق حاصل ہے کہ اگر کوئی بھی فرد یا انجمن فرد یا جماعت فرد انسان ایک انسان پارٹی کلر یا پوری کی پوری پارٹی حکومت کرنے والی پارٹی یا پوزیشن پارٹی کسی بھی مذہب کا کوئی ایسا کام جس سے کسی کے دھرم کو ٹوٹ پہنستا ہو شکست نقصان پہنستا ہو مذہب کے ماننے والوں کو مشترکہ اجتماعی تکلیب پہنستی ہو ایسی چیزوں پر عدالت عظمہ کو از خود نوٹس لینی چاہیے حکومت ہند اگر کرنے کے کام کریں ترقیات تعلیم صحت ملک کو آگے بڑھانے کا کام ملک کو پوری دنیا کے اندر نمائع مقام دلانے کے لیے جو کوشش حکومت کو کرنی چاہیے اگر حکومت کرے گی مسلمانوں نے اس ملک کی عظمت کی خاطر اس کی سربلندی کی خاطر اور اس کو مان سم مان دینے کی خاطر کل بھی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں قربانیا دی تھی اپنی جانوں کو قربان کیا تھا جام شہادت نوش کیا تھا بیویوں کو بیوہ کیا تھا بچوں کو یتیم کیا تھا اللہ کی قسم یہ وہی مسلمان ہیں ان کے دل وہی ہیں ان کا دماغ وہی ہے ان کا دھرن ان کا اصول وہی ہے یہ ملک کے کبھی بھی ذرہ برابر بے وفا نہیں ہو سکتے وفا محبت بھائی چارہ امن آشتی انسانیت ان کے رگو پہ میں ہیں قرآن محبت کے قلم سے اور محبت کی رشنہ سے دکھا ہوا ہے اللہ کی قسم ہم حکومت سے معجبانہ درخواست کریں گے کہ جی سی پی کو جو رائے بھیجنی ہے ایمیل کے ذریعے وہ آخری تاریخ ہے ایک کرور پچاس لاکھ ایمیل ہندوستان کے مسلمانوں نے اور یہاں کے ہمارے اداروں نے لیڈروں نے ذمہ داروں نے انجیوز نے ماہرین نے اور خاص مسلمانوں نے ایمیل کے ذریعے حکومت کے جوائن پارلیمانی کمیٹی کو اپنی رائے بھیجی ہے کہ وقت ترمیمی بل دو ہزار چوبیس کسی طرح سے مسلمانوں کے لیے اور اس ملک دستور اور جمہوری قانون کی روشنی میں کہیں سے بھی مناسب نہیں ہے اس ملک حکومت جل سے جل واپس میں مسلمانوں کے دلوں میں پریشانی ہیں بہچینی ہیں استراب ہے اللہ کی قسم اگر پچیس کرور مسلمان الڈ جائے گا اس طرح کی چیزوں میں تو یہ کھائے گا کیسے کمائے گا کیسے ترقی کیسے کرے گا آگے اس کے قدم کیسے بڑھیں گے لہٰذا ایسے کاموں میں ہرگز حکومت مسلمان کو یا کسی بھی اقلیت کو الجانے کا کام نہ کرے حکومت اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہم تمام کو کھڑا ہونا ہے یہ زندگی بہت مختصر سی زندگی ہے رب العالمین ہم سے حساب لے گا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس ملک میں اپنی رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرمائے یہاں امن وآش تھی آفیت محبت اخووت بھائی چارے کی ہوا چلا دے ہندو مسلمان سکھ حسائیوں کو ایک پلیٹ میں ایک جگہ ایک ساتھ محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق دے ملک کو اللہ ترقی دے خوش حالی دے اور اس کا قدم ہمیشہ اوپر کی جانب آگے کی جانب بڑھتا رہے تمام شرور و فتن سے رب العالمین اس ملک کی حفاظت فرمائیں ربنا تقبل منا انکہ انتا سمیع العلیم اس شیر کے ساتھ میں رخصت ہونا چاہوں گا کہ جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی اب یہ کہتے ہیں ہم سے یہ اہل وطن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں بلکہ یہ چمن ہم تمام لوگوں کا یقصہ ہیں برابر ہے وآخر دعویان الحمد اللہ اللہ اللہ